اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے پنجرہ ناظرین بہت زیادہ کمال کا اور انٹرسٹنگ سے بھرپور ہو گیا ہے آج ویڈو میں آپ کو ڈراما سے پنجرہ کی نیکسٹ اینوالی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پنجرہ کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ابان بڑا پریشانس ہو گیا ہے یعنی اس کے پیرنٹس اس پہ اتنا زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں اس کو اس کو بلکل بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا ابان جس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے والد اس کو اپلزٹ لے کے جا رہے ہیں یعنی ابان کے انٹرس جو ہے وہ ڈرائنگ یعنی پینٹنگ میں ہے اور گھٹار میں ہے اس کے والد اس پہ پریشرائز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تم نے بہت پڑھنا ہے بہت قابل بننا ہے ابان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہے جس کے بعد ابان سکول میں ہوتا ہے اس کے فرنڈز اس کے غلط ذہن میں ڈال دیں گے یعنی کچھ اس کو نشاہ آئے ایک چیزیں دے دیں گے ابان جب وہ گھر پہ آئے گا اور اس سے یہی کہیں گے اس کے فرنڈز کہ اب تم یہ لوگ ہے تمہیں سارا درجہ وہ ختم ہو جائے گا ابان جب وہ لے گا تو وہ ایک دم سی جکر آنے لگ جائیں گے یعنی اور زیادہ پروبلمز کریئٹ ہوتی جائیں گے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ابان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کہ ابان کے پیرٹس اور زیادہ پوزرسف ہو گیا ہے اس کے لئے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں اس پہ جس کے بعد دعا کی والدہ کہیں گے یہ اتنی سختی آپ کو نہیں کرنے چاہیے تو اس کو ریلیکس محول بھی دے اس کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اسے دوران جو دعا ہے اس کے پہلے فادر جو ہیں اس کو کیڈنیپ کر کے لے جائیں گے دعا فردان فردان کو واضح دیتے لے لیکن وہ وہاں سے کیڈنیپ کر کے اس کو لے جائیں گے جس کے بعد دعا کی والدہ بھی ٹینشن میں آ جائیں گے سب لوگ تھانے جائیں گے وہاں پر ریپورٹ درج کروائیں گے دعا کا ملنہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد فردان اور اس کی والدہ بھی ٹینشن میں آ گئے ہیں لیکن ازان اس کی والدہ پر پور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ایک طرف ابان ان کی فیملی نہیں پریشان ہوئی ازان کی والدہ اس کی پیرنٹس اور دوسرے دعا کی والدہ اس کی پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے ہیں یہ دراما سے پنجرہ ناظرین بہت زیادہ اور یہ ریالیٹی کی طور پر بنایا گیا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں یعنی بچوں کو اس طرح سے آویار نہیں کیا جاتا اور دوسرے جب ماں باپ کی ریلائی جھگڑا ہو جاتا ان کی سپریشن ہو جاتی ہیں تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ دراما بنایا گیا کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ سپریشن ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں میں جو تربیہ دیویلپمنٹ کی جاری اسی حوالے سے ڈراما بنایا گیا ہے یعنی بچوں کو میس گائٹ کر دیا جاتا ہے میس لیڈنگ کر دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے اور دوسرا پر پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشن ہوتا ہے بچوں پر کہ آپ نے یہی بننا ہے اور یہ بن کے ہمیں کابل بن کے دکھانا ہے جبکہ ان کی جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں آویار نہیں ہوتے اور نہ ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں پیرنٹس کچھ چاہیے کہ ان کو ڈیویلپ کریں جو بچوں کا ڈیویلپ کریں جو بچوں کا انٹرسٹ ہے جس پیلڈ میں جو ان کا ٹیلنٹ ہیڈن ٹیلنٹ کو جاگر کریں اور پھر ان کے اندر وہ ہی ریشنویرول ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماں باپ کو سپریشن اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بچوں کے بعد بہت برے اثرات پڑتے ہیں بہت بری ایفیکٹس آتے ہیں ان کے اوپر آپ کو اور ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیم ترے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے مجھے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیارے سی ویڈیو گناہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے پنجرہ ناظرین بہت زیادہ کمال کا اور انٹرسٹنگ سے بھرپور ہو گیا ہے آج شکریہ میں آپ کو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آبان بڑا پریشان سا ہو گیا ہے یعنی اس کے پیارنٹس اس پہ اتنا زیادہ پریشوریز کر رہے ہیں اس کو اس کو بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا آبان جس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے والد اس کو اپلزٹ لے کے جا رہے ہیں یعنی آبان کا انٹرس جو ہے وہ درائنگ یعنی پینٹنگ میں ہے اور گھٹار میں ہے اس کے والد اس پہ پریشوریز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تم نے بہت پڑھنا ہے بہت قابل بننا ہے آبان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہے جس کے بعد آبان سپول میں ہوتا ہے اس کے فرینڈز اس کے غلط ذہن میں ڈال دیں گے کچھ اس کو نشاہ اور ایک چیزیں دے دیں گے آبان جب وہ گھر پہ آئے گا اور اس سے یہی کہیں گے اس کے فرینڈز کہ اب تم یہ لوگ ہے تمہیں سارا درجہ وہ ختم ہو جائے گا آبان جب وہ لے گا تو وہ ایک دم سے چکر آنے لگ جائیں گے یعنی اور زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی جائیں گے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے آبان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آبان کے پیرٹس اور زیادہ پوزرسف ہو گئے اس کے لئے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں اس پر جس کے بعد دعا کی والدہ کہیں گے کہ اتنی سختی آپ کو نہیں کرنے چاہیے اس کو ریلیکس محول بھی دیں اس کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اسے دوران جو دعا ہے اس کے پہلے فادر جو ہیں اس کو کٹنیپ کر کے لے جائیں گے دعا فردان فردان کو واضح دیتے لی لیکن وہاں سے کٹنیپ کر کے اس کو لے جائیں گے جس کے بعد دعا کی والدہ بھی ٹینشن میں آ جائیں گے سب لوگ تھانے جائیں گے وہاں پر ریپورٹ درچ کروائیں گے یعنی دعا کا ملنہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے کہ بدفردان اور اس کی والدہ بھی ٹینشن میں آ گئے ہیں لیکن ازان اس کی والدہ پر پور ان کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ایک طرف جو ہے وہ ابان ان کی فیملی نہیں پریشان ہوئی ازان کی والدہ اس کی پیرنٹس اور دوسرے دعا کی والدہ اس کی پیرنٹس میں پریشان ہو گئے ہیں یہ ڈراما سے پنجر نازن بہت زیادہ اچھا ڈراما سے رہا ہے اور یہ ریالیٹی کی طور پر بنایا گیا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں انہیں بچوں کو اس طرح سے اویر نہیں کیا جاتا اور دوسرے جب ماں باپ کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ان کے سپریشن ہو جاتی ہیں تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ڈراما بنایا گیا کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ سیپریشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بچوں میں جو ترکے ڈیویلپمنٹ کی جاری ہے اسی حوالے سے ڈراما بنایا گیا ہے یعنی بچوں کو میس گائٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے اور دوسرا بل پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشن ہوتا ہے بچوں پر کہ آپ نے یہی بننا ہے اور یہ بن کے ہمیں قابل بن کے دکھانے ہیں بچوں کا انٹرسٹ ہے جس فیلڈ میں جو ان کا ٹالینٹ ہے ہیڈن ٹیلنٹ کو جاگر کرے اور پھر ان کے اندر وہ ہی ریشنویل بول ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماں باپ کو سپریشن اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بچوں کے بعد بہت بورے اثرات پڑتے ہیں بہت بوری افیکٹس آتے ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈراما سے پینجرہ سے نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سکرے جو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیارے سی ویڈیو گناہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے پنجرہ ناظرین بہت زیادہ کمال کا اور انٹرسٹنگ سے بھرپور ہو گیا ہے آج شیئے میں آپ کو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس چین والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ابان بڑا پریشانس ہو گیا ہے یعنی اس کے پیرنٹس اس پہ اتنا زیادہ پریشوریز کر رہے ہیں اس کو اس کو بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ابان جس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے والد اس کو اپلزٹ لے کے جا رہے ہیں یعنی ابان کے انٹرس درائنگ یعنی پینٹنگ میں ہے اور گھٹار میں ہے اس کے والد اس پہ پریشوریز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تم نے بہت پڑھنا ہے بہت قابل بننا ہے ابان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہے جس کے بعد ابان سکول میں ہوتا ہے اس کے فرینڈز اس کے غلف ذہن میں ڈال دیں گے یعنی کچھ اس کو نشاہ آور ایکس چیزیں دے دیں گے ابان جب وہ گھر پہ آئے گا اور اس سے یہی کہیں گے اس کے فرینڈز کہ اب تم یہ لوگ ہے تمہیں سارا درجہ وہ ختم ہو جائے گا ابان جب وہ لے گا تو وہ ایک دم سے چکر آنے لگ جائیں گے یعنی اور زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی جائیں گے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ابان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ابان کے پیرٹس اور زیادہ پوزیسف ہو گیا اس کے لیے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں اس پہ جس کے بعد دعا کی والدہ کہیں گے یہ اتنی سختی آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور اس کو ریلیکس محول بھی دے اس کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اسے دوران جو دعا ہے اس کے پہلے فادر جو ہیں اس کو کیڈنیپ کر کے لے جائیں گے دعا فردان فردان کو واضح دیتے لی لیکن وہ وہاں سے کیڈنیپ کر کے اس کو لے جائیں گے جس کے بعد دعا کی والدہ بھی ٹینشن میں آ جائیں گے سب لوگ تھانے جائیں گے وہاں پر ریپورٹ درج کروائیں گے یعنی دعا کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے کہ بدفردان اور اس کی والدہ بھی ٹینشن میں آ گئے ہیں لیکن ازان اس کی والدہ پر پور ان کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ایک طرف جو ہے وہ ابان ان کی فیملی نہیں پریشان ہوئی ازان کی والدہ اور اس کی پیرنٹس اور دوسرے دعا کی والدہ اور اس کی پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے ہیں یہ دراما سے پنجر ناظرین بہت زیادہ اور یہ ریالیٹی کی طور پر بنایا گیا ہے یعنی جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں یعنی بچوں کو اس طرح سے اویر نہیں کیا جاتا اور دوسرے جب ماں باپ کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ان کی سپریشن ہو جاتی ہیں تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ دراما بنایا گیا کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ سپریشن ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں میں جو ترگیر ڈیویلپمنٹ کی جاری ہے اسی حوالے سے ڈراما بنایا گیا ہے یعنی بچوں کو میس گائٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے اور دوسرا بل پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشن ہوتا ہے بچوں پر کہ آپ نے یہی بننا ہے اور یہ بن کے ہمیں قابل بن کے دکھانا ہے جبکہ ان کی جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں آویر نہیں ہوتے اور نہ ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں پیرنٹس پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو ڈیویلپ کریں جو بچوں کا انٹرسٹ ہے جس فیلد میں جو ان کا ٹیلنٹ ہے ہیڈن ٹیلنٹ کو جاگر کریں اور پھر ان کے اندر وہ ہی ریشنویل بول ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماں باپ کو سپریشن اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بچوں کے بعد بہت برے اثرات پڑتے ہیں بہت برے افیکٹس آتے ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے مجھے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیارے سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے پنجرہ نازم بہت زیادہ کمال کا اور انٹرسٹنگ سے بھرپور ہو گیا ہے آج شیط میں آپ کو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس چین والی اپسوڈ کے بارے میں نازم فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پنجرہ کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ابان بڑا پریشانس ہو گیا ہے یعنی اس کے پیرنٹس اس پہ اتنا زیادہ پریشوریز کر رہے ہیں اس کو اس کو بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ابان جس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے والد اس کو اپلزٹ لے کے جا رہے ہیں یعنی ابان کا انٹرس جو ہے وہ درائنگ یعنی پینٹنگ میں ہے اور گٹار میں ہے اس کے والد اس پہ پریشوریز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تم نے بہت پڑھنا ہے بہت قابل بننا ہے ابان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہے جس کے بعد ابان سکول میں ہوتا ہے اس کے فرنڈز اس کے غلط ذہن میں ڈال دیں گے کچھ اس کو نشہ آور ایک چیزیں دے دیں گے ابان جب وہ گھر پہ آئے گا اور اس سے یہی کہیں گے اس کے فرنڈز کہ اب تم یہ لوگ ہے تمہیں سارا درجہ وہ ختم ہو جائے گا ابان جب وہ لے گا تو وہ ایک دم سی چکر آنے لگ جائیں گے یعنی اور زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی جائیں گے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ابان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ابان کے پیرٹس اور زیادہ پوزیسف ہو گیا ہے اس کے لئے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں اس پر جس کے بعد دعا کی والدہ کہیں گے کہ اتنی سختی آپ کو نہیں کرنے چاہیے اس کو ریلیکس محول بھی دیں اس کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اسے دوران جو دعا ہے اس کے پہلے فادر جو ہیں اس کو کٹنیپ کر کے لے جائیں گے دعا فردان فردان کو واضح دیتے لی لیکن وہ وہاں سے کٹنیپ کر کے اس کو لے جائیں گے جس کے بعد دعا کی والدہ بھی ٹینشن میں آ جائیں گے سب لوگ تھانے جائیں گے وہاں پر ریپورٹ درچ کروائیں گے یعنی دعا کا ملنہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے کہ بدفردان اور اس کی والدہ بھی ٹینشن میں آ گئے ہیں لیکن ازان اس کی والدہ پر پور ان کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ایک طرف جو ہے وہ ابان ان کی فیملی نہیں پریشان ہوئی ازان کی والدہ اس کی پیرنٹس اور دوسرے دعا کی والدہ اس کی پیرنٹس میں پریشان ہو گئے ہیں یہ دراما سے پنجر نازن بہت زیادہ اچھا دراما سے رہا ہے اور یہ ریالیٹی کی طور پر بنایا گیا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں انہیں بچوں کو اس طرح سے اویرڈ نہیں کیا جاتا اور دوسرے جب ماں باپ کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ان کے سپریشن ہو جاتی ہیں تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ڈراما بنایا گیا کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ سپریشن ہو رہی ہیں اور اس کے علامہ بچوں میں جو تربیہ ڈیویلپمنٹ کی جاری ہے اسی حوالے سے ڈراما بنایا گیا ہے یعنی بچوں کو میس گائٹ کر دیا جاتا ہے میس لیڈنگ کر دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے اور دوسرا بل پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشن ہوتا ہے بچوں پر کہ آپ نے یہی بننا ہے اور یہ بن کے ہمیں قابل بن کے دکھانا ہے جبکہ ان کی جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں اویر نہیں ہوتے اور نہ ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں پیرنٹس پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو ڈیویلپ کریں جو بچوں کا ڈیویلپ کریں جس فیلڈ میں جو ان کا ڈیویلپ کریں اور پھر ان کے اندر وہی ریشنویرول ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماں باپ کو سپریشن اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بچوں کے بعد بہت برے اثرات پڑتے ہیں بہت بری افیکٹس آتے ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈراما سے پینجرہ کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگیئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفرہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ